عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتطمی اللسانی یفقہ قولی حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم عصہ اول دعوت کا باب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل نجران کے نام خط عبد یسو کے دادا پہلے عیسائی تھے بعد میں مسلمان ہوئے وہ بیان کرتے ہیں کہ سور تاسین سلمان یعنی سور نمل کے نازل ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کو یہ خط لکھا مطلب یہ کہ اس صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر ہے اس لئے اس صورت کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے لگے کیونکہ یہ خط اس صورت کے نازل ہونے سے پہلے لکھا گیا ہے اس لئے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے بسم اللہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب حضرت ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی بروردگار کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نبی اور اس کے رسول محمد کی جانب سے صلی اللہ علیہ وسلم نجران کے پادری اور نجران والوں کے نام تم سلامتی میں رہو میں تمہارے سامنے ابراہیم اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے معبود کی تعریف بیان کرتا ہوں میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ بندوں کی عبادت چھوڑ کر اللہ کی عبادت اختیار کرو اور بندوں کی دوستی چھوڑ کر اللہ سے دوستی کرو اگر تم میری اس دعوت کو نہیں مانو تو پھر جزیہ آدھا کرو اور اگر تم جزیہ سے بھی انکار کرتے ہو تو پھر میری طرف سے تمہارے لئے اعلان جنگ ہے جب پادری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط ملا اور اس نے پڑھا تو وہ ایک دم گھبرا گیا اور بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا اور اس نے اہل نجران میں سے ایک آدمی کو بلایا جس کا نام شرہبیل بن ودایہ تھا اور وہ قبیلہ حمدان کا تھا اور کسی بھی مشکل کے پیش آنے سے پہلے کسی کو نہیں بلایا جاتا تھا یہاں تک کی اہم سید اور آقب کو بھی اس سے پہلے نہیں بلایا جاتا تھا یہ تینوں ان کے بڑے اہم عہدوں کے نام ہیں شرہبیل کے آنے پر پادری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیا اس نے غور سے خط پڑھا پادری نے پوچھا ابو مریم اس خط کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہیں تو اس نے کہا کہ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی بھیجنے کا جو وعدہ کر رکھا تھا وہ آپ جانتے ہی ہیں اس لئے ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی وہی نبی ہو اور میں نبوت کے معاملے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا ہوں اور اگر دنیا کا کوئی معاملہ ہوتا تو میں آپ کو سوچ سمجھ کر اپنا مشورہ پیش کر دیتا پادری نے شرہبیل سے کہا کہ ایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ شرہبیل ایک کونے میں بیٹھ گئے پھر پادری نے آدمی بھیج کر اہل نجران میں سے ایک اور آدمی کو بلایا جس کا نام عبداللہ بن شرہبیل تھا اور وہ قبیلہ حمیر کی زی اسبعہ شاخ میں سے تھا پادری نے اس سے خط پڑھنے کے لئے دیا اور اس خط کے بارے میں اس کی رائے پوچھی اس نے بھی شرہبیل جیسا جواب دیا تو اس سے پادری نے کہا کہ ایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ وہ بھی ایک کونے میں بیٹھ گیا پھر پادری نے آدمی بھیج کر اہل نجران کے ایک اور آدمی کو بلایا جس کا نام جببار بن فیض تھا اور وہ قبیلہ بنو حارث بن کعب کی شاہ بنو حماس میں سے تھا اور اسے بھی پڑھنے کے لئے خط دیا اور اس خط کے بارے میں اس کی رائے پوچھی اس نے بھی شرہبیل اور عبداللہ جیسا جواب دیا پادری کے کہنے پر وہ بھی ایک کونے میں بیٹھ گیا جب ان سب نے اس بارے میں ایک ہی رائے دی تو پادری نے حکم دینے پر گھنٹا بجایا اور گرجہ گھروں میں آگ روشن کی گئی اور ٹاٹ کے جھنڈے بلند کیے گئے دن میں جب گھوراہٹ کی بات پیش آتی تھی تو وہ لوگ ایسا ہی کیا کرتے تھے اور اگر رات کو گھوراہٹ کی بات پیش آتی تھی تو صرف گھنٹا بجاتے اور گرجہ گھروں میں آگ روشن کر دے جب گھنٹا بجایا گیا اور ٹاٹ کے جھنڈے بلند کیے گئے تو وادی کے تمام اوپر نیچے کے رہنے والے جمع ہو گئے اور وہ وادی اتنی لمبی تھی کہ تیز سوار اسے ایک دن میں تیہ کرے اور اس میں تہتر بستیاں اور ایک لاکھ بیس ہزار جوان رہتے تھے پادری نے ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑ کر سنایا اور ان سے اس خط کے بارے میں رائے پوچھی تو ان کے تمام اہل شورہ کی یہ رائے تھی کہ شرہبیل بن ودایہ حمدانی اور عبداللہ بن شرہبیل اسبہی اور جبار بن فیض حارسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا جائے اور یہ تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات معلوم کر کے آئیں اس لئے ان تینوں کی جماعت گئی اب یہ مدینہ پہنچے تو انہوں نے اپنے سفر کے کپڑے اتار دئیے اور یمن کے بنے ہوئے مزین اور لمبے چوڑے جوڑے پہن لئے جو زمین پر گھسٹ رہے تھے انگوٹیاں پہن لی پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا لیکن آپ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا وہ لوگ دن بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کا موقع تلاش کرتے رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ گفتگو نہیں فرمائی کیونکہ انہوں نے وہ جوڑے اور سونے کے انگوٹیاں پہنی ہوئی تھیں پھر بدتینوں حضرت عثمان بن افان اور حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کی تلاش میں چلے ان لوگوں کی ان دونوں حضرات سے جان پہچان تھی وہ دونوں حضرات مہاجرین اور انسار کی ایک مجلس میں ملے تو ان لوگوں نے کہا کہ اے عثمان اور اے عبدالرحمان تمہارے نبی نے ہمیں خط لکھا جس کی وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں ہم نے ان کی خدمت میں جا کر سلام کیا لیکن انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا اور دن بھر ہم ان سے گفتگو کا موقع تلاش کرتے رہے لیکن انہوں نے ہمیں موقع نہیں دیا ہم تو اب تھک گئے ہیں تو آپ دونوں کا کیا خیال ہے کیا ہم واپس چلے جائیں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اسی مجلس میں موجود تھے تو ان دونوں حضرت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو الحسن ان لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان دونوں حضرات سے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی یہ جوڑے اور انگوٹیاں اتار دیں اور اپنے سفر والے کپڑے پہن لیں اور پھر حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا تو حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے یہ لوگ جب تہلی بار میرے پاس آئے تھے تو ابلیز بھی ان کے ساتھ تھا پھر حضرت علیہ وسلم نے ان سے حالات پوچھے انہوں نے حضرت علیہ وسلم سے اپنے سوالات کیے اسی طرح سوالات کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ انہوں نے حضرت علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ آپ عیسیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کیونکہ ہم عیسائی ہیں اور ہم اپنے قوم کے پاس واپس جائیں گے اگر آپ نبی ہیں کہ ہماری خوشی اسی میں ہے کہ ہم حضرت علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے خیالات سن کر جائیں آپ نے فرمایا آج تم میرے پاس ان کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ہیں آج تم لوگ ٹھہر جاؤ میرا رب علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ بتائے گا تو میں اس کی خبر دوں گا اگلے دن صبح کو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ترجمہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک جیسے مثال آدم کی بنایا اسے مٹی سے پھر کہا کہ اس کو ہو جا اور وہ ہو گیا حق وہ ہے جو تیرا رب کہے پھر تو مت کر شک لانے والوں سے پھر جو کوئی جھگڑا کرے تجھ سے اس قصے میں بات اس کے کی اچو کی تیرے پاس خبر سچی تو تو کہہ دے آؤ بلائیں ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جان اور تمہاری جان پھر التجا کریں ہم سب اور لانت کریں اللہ کی ان پر جو کی جھوٹے ہیں سورہ آل عمران آیت 69 سے 60 حضور اقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آیتیں سنائیں لیکن ان آیاتوں کو سن کر انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا اور مباحلے کے لئے تیار ہو گئے اس لئے اگلے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم مباحلے کے لئے تشریف لائے اور اپنی چادر میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو لپیٹے ہوئے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے پیچھے چل رہی تھیں اور اس دن آپ کی بہت سی بیویاں تھیں یہ منظر دیکھ کر شورویل نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ جب وادی کے اوپر اور نیچے کے رہنے والے لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو سب میرے فیصلے پر ہی مطمئن ہو کر واپس جاتے ہیں اللہ کی خسم میں بہت مشکل اور کٹھن بات دیکھ رہا ہوں اللہ کی خسم اگر یہ آدمی واقعی غصے سے بھرا ہوا ہے اور ہم ان کی بات نہیں مانتے ہیں تو ہم عربوں میں سب سے پہلے ان کی آنکھوں کو پھوڑنے والے اور ان کی بات کے سب سے پہلے انکار کرنے والے ہو جائیں گے تو پھر ان کے اور ان کے ساتھیوں کی دل میں ہمارا خیال اس وقت تک نہیں نکلے گا یعنی اس کا غصہ اس وقت تک تھنڈا نہیں پڑے گا جب تک ہی ہمیں جڑ سے نہیں اکھار دیتے اور ہم عربوں میں ان کے سب سے قریبی پڑوسی ہیں اور اگر یہ آدمی واقعی نبی اور رسول ہے اور ہم نے ان سے مباحلہ کر لیا تو دنیا کے ہم تمام عیسائی ہلاک ہو جائیں گے ہم میں سے کسی کا بال اور ناخون تک نہیں بچے گا تو شرعبیل کے دونوں ساتھیوں نے کہا ہے اے ابو مریم تو پھر تمہارا خیال کیا ہے شرعبیل نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ میں ان کو حکم بنا لیتا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایسے انسان ہیں جو کبھی بھی بیجا شرط نہیں لگائیں گے ان دونوں نے کہا اچھا تم جیسا مناسب سمجھو شرعبیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملاقات کے لئے گیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مباحلے سے بہتر ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے آپ نے فرمایا کہ وہ کیا بات ہے اس نے کہا ہم آپ سے صلاح کر لیتے ہیں آپ رات بھر سوچ کل صبح ہمیں اپنی شرطیں بتا دیجئے آپ جو بھی شرطیں بتائیں گے ہمیں منظور ہیں آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ تمہاری مخالفت کریں اور یوں صلاح کرنے پر تم پر اعتراض کریں شرعبیل نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان دونوں ساتھیوں سے پوچھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا تو ان دونوں نے کہا کہ ہماری وادی کے تمام لوگ شرعبیل کے فیصلے کو دل و جان سے مان لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور ان سے مباہلہ نہیں فرمایا اگلے دن وہ تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ خط بک کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ معاہدہ ہے جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران والوں کے بارے میں لکھا ہے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ تمام پھل سونا اور چاندی اور غلام وغیرہ سب نجران والوں کے پاس رہے گا اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان پر فضل اور احسان ہے اور اس کے بدلے میں وہ دو ہزار جوڑے دیا کریں گے ایک ہزار جوڑے رجب میں اور ایک ہزار جوڑے سفر میں اور باقی تمام شرطیں بھی ذکر کی حدیث ابن کسیر حصہ ایک پیش نمبر تین سو انتر کی ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحانک اللہم و بحمدک اشہدوان لا الہ الا انت استغفر و عدو بلیک سبحان ربک رب العزت اما اصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین و رحمتک یا ارحم الراہمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبحان اللہم و بحمدہی سبحان اللہم و بحمدہی موسیقی